آج آپ کو ایک ایسے منفرد مسجد لے کے جا رہی ہے جس میں آپ کا علاج بھی ہوگا جس میں آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر آپ غریب یا یتیم ہو تو آپ کو اسی مسجد سے مفت کپڑے مفت راشن اور مفت جوتی بھی ملیں گے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرات سے ہوں گے جہاں پہ ہوں گے خوش ہوں گے ناظرین اس وقت موجود ہے پاکستان کے سب سے منفرد مسجد میں یہ مسجد منفرد کیوں ہیں یہ تو آپ لوگو بتائیں گے لیکن اس مسجد کا جو نام ہے وہ ہے مسجد رحمت اللی العالمین یہاں پر اس وقت موجود ہے اندر جائیں گے کہ اس مسجد میں عام عوام کو اور مستحق اور یتیم لوگوں کو کیا کیا چیزیں دی جاتی ہے اتنا منفرد ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے آئیے اندر جاتے ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ جو مسجد ہے یہ اتنا منفرد کیوں ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اتنا منفرد بنائے کیوں یہ خیال کیسے ہے خیال تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پڑھ پڑھ کے آتا ہے یہ نظام وہاں پر موجود تھے اس کے بعد ہماری مسجدیں محدود ہو گئیں آپ جانتے ہیں کہ لوگ مہنگائی میں عذیت میں ہیں تکلیف میں ہیں تڑپ رہے ہیں ایک مسجد ان لوگوں کی بنیادی تکلیفوں کو کیسے دور کر سکتی ہے آپ کو میں بات کرنے سے زیادہ عملی طور پر دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے مسجد فارمیسی ہے یہاں پہ مسجد کلینک بھی ہے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جو بھی اس علاقے میں ہو اس کے لیے اعلان ہے کہ یہاں پر آئے اپنا علاج کروا لے مستحق ہے تو دوائی مفت حاصل کر لے آئیے میرے ساتھ آگے ہم عید آ رہی ہے اور لوگوں کو مستحق افراد کو اچھے کپڑے چاہیے ہم نے لوگوں کو بقاعدہ ریجسٹرڈ کیا ہے اور ریجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ لوگ ہمارے ساتھ اب ہمیشہ کے لیے ہمارے کاغذات میں آ چکے ہیں یہ کوئی بوٹیک عام نہیں ہے یہ مسجد کا بوٹیک ہے مسجد کا بوٹیک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ باہر کوئی جگہ پہ کوئی شوپنگ مارج اس طرح ہوتے ہیں اس طرح کا ایک یہ ہے کہ ہمارے ان مستحق افراد کو وہی احساس آنا چاہیے وہی ان کے پاس کھلا اختیار ہونا چاہیے آپشن ہونے چاہیے کہ جو اپنے پسند کا کپڑا ہے آنسیا کے لے لیں اپنے سائز کا پہن لیں اپنے رنگ کا یہ مسجد ان کو یہ موقع دے رہی ہے ان کو ہم کیوں گٹھنیوں باندھ کے چھوٹے بڑے کپڑے دے دیں وہ جا کے کٹتے رہیں اسلامباد کے یہ پاکستان ہے اسلامباد کے شہریوں کا یہ خلوص ہے جذبہ ہے اسلامباد اور راولپنڈی کے شہریوں نے کیا مانتے ہیں ان پہ کوئی ہمارا خرص نہیں آیا ایک روپے خرص نہیں ہوا ہم نے صرف جگہ دی لوگوں نے لاکھے کپڑا رکھنا شروع کر دی ہم نے ڈسپلی کر دیا بیواؤں کو ریجسٹر کیا معذور افراد کو ان کو کہا ہے یہ کپڑا لینے آئے اس سے آگے چلیں ہمارا اسے دروازے پر یتیم بچے آتے ہیں معذور آتے ہیں ان کو ہم صرف راشن یا چنے اور دالیں کیوں دیں ان کو ان کے احساس کی بھی خوشی دیں یہ سارے کے سارے کھلوں نے اسلامباد کے شہریوں نے یہاں پہ پہنچائے ہم نے رکھ دی ہے جو یتیم بچہ آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اس کے چہروں سے مسکراہت جو ہے وہ ہم کمال لیتے ہیں اور یہی ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے اپنے پاکستان ہی نہیں دنیا کی کسی بھی مسجد میں کبھی عروسی ملبوسات نہیں دیکھے ہوں گے یہ دلن کے لہنگے غرارے یہ دلہ کے لیے واسکیٹ یہ کوٹ یہ سب چیزیں یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی کسی مسجد میں نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ جو مستعی کفرات کی شادیاں ہوتی ہیں ان بیٹیوں کو لہنگا غرارہ یہ سب چیزیں ہماری طرف سے ملتی ہیں اور یہ بھی اسلامباد راولپنڈی اور پاکستان کے شہری دور دراز سے اپنے لہنگے غرارے یہاں بھیج رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جو استعمال ہونا تھا بہترین نئی چیز ہوتی ہے وہ ان کے لیے بجائے بکسوں میں اور صندوقوں میں خراب ہوتا ان کے لیے صدقہ بن چکا ہے دیکھر صاحب مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگ مسجد میں جو ہے وہ سارا کچھ لوگوں کو دیا رہے ہیں فارمیٹ کیا ہوتا ہے اگر فرکزمپل کسی کی شادی ہے تو وہ کس طرح یہاں پر آ سکتے ہیں وہ یہاں پر آئے مسجد انظامیہ سے ملے اپنا فارم فل کرے اس کے جو ضروریات ہوں گی ہم اس کے مطابق انشاءاللہ مدد کر دیتے ہیں ہر ایک کا ایک انٹرویو کیا جاتا ہے یہ ایک سادہ سنجد اس کے لیے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آئے جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے بھی سب چیزیں فری ہیں صرف وہ کھانا اپنا خود پکوا لے جو صاحب حیثیت نہیں اس کا کھانا بھی ہم پکا دیں گے ہم اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھتے ہیں ان کو رحمت بنا کے ہم اس مسجد سے دعاوں میں اس کی فضاؤں میں انشاءاللہ یہاں سے رخصت کریں گے ناظرین آگے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اور یہ لوگ جو ہے وہ کیا جو مستحق لوگ ہیں ان کو دے رہی ہیں یہ آپ مسجد گارمنٹ سٹور میں کھڑے ہیں یہاں پر سلے انسلے بہترین کپڑے اسلامباد راولپنڈی اور پاکستان کے شہری پہنچا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو آگیا یہ بیگ نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو چاہتے ہیں نظر آئیں گی جائے نماز ہیں بستر ہیں پینٹ شرٹس ہیں ہر چیز ہے یہ ساری کے ساری ہم بقاعدہ ایک ایک چیز کو سنبھالتے ہیں پھر جو ہمارے پاس ریجسٹر لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دے دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی آئی یہاں سے لے لے خواہ وہ مستحق ہے یا نہیں یہ امانتے ہیں یہ امانتے ہیں حقدار کو پہنچنی چاہیے اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے ادا کرو اور حقدار تک پہنچاؤ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی توفیق سے پورا کرنی کوش کر رہے ہیں یہ گارمنٹ سٹور ہے یہ جتنا کپڑا ہے یہ اب اس ہفتے آیا ہے یہ کھل رہا ہے علماریوں میں لگے گا مستحق افراد کی ضرورت کے مطابق یہاں سے نکل کے اس کا پیک تیار ہوگا اور لے جائے گا ڈکٹر صاحب یہ جتنا آپ لوگوں نے یہ مجھے یہ گارمنٹ دکھایا ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے اب اس وقت سامان پڑھا ہے لوگ ڈونیشنز دے رہے ہیں پاکستانی قوم جو ڈونیشنز دے رہی ہے تو کوئی اور مسجد جتنی بھی مسجدیں ہوتی ہیں اس میں اگر وہ کوئی بندہ انیشیٹیف لے تو میری خیر سے پر تو ان کے لیے بھی آسان ہوگا ایک اسلامباد کی ایک مسجد نے ایک دروازہ کھولا لوگوں نے آج تک کمی نہیں ہونے دی لوگ آج بھی مساجد کے ذریعے اس کردار کو پسند کرتے ہیں مسجدوں والوں کو اب لینے کی وجہ دینے والا بننا چاہیے مسجد ہر جگہ موجود ہے ہر شخص وہاں تک آسکتا ہے ریلیف کا بہترین انفرسٹرکچر مسجد ہے کوئی بھی مسجد آتے ہوئے جس کے گا نہیں ہم اپنی مساجد کو محدود دارے سے نکال کر ایک امت کا بلکہ انسانیت کے دارے میں جا کے کام کرنا شکریں تو ان ساری چیزوں میں میں نے آپ کو کہا میرا ایک روپے خرچ نہیں ہوا یہ فنڈز کی ضرورت نہیں ہے جذبے کی اخلاص کی اور پلاننگ کی ضرورت ہے یہ جتنا کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ دے چکے ہیں یہ اور آجاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے یہ آپ کو ہم ایک سیکشن دکھا رہے ہیں شروز اسٹور کا یہ کچھ شروز یہاں پہ جو بچے آ جا کے پہنتے ہیں اپنی پسند کا پہنتے ہیں جوگرز ہیں خواتین کے لیے ہیں سینڈلز ہیں گرمی سردی کے سب ہیں اور وہ آگے بڑا سارا اس کا سٹاک الگ ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کو عید پہ اچھا کپڑا اچھا لباس تحائف عیدی راشن اور اس کے ساتھ یہ شروز بھی یہاں سے مسجد رحمت العالمین سے مل رہے ہیں دکٹر صاحب سب سے بڑے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ لوگ ان کی تصاویر کو یا اس طرح کی کسی چیز کو شیئر بھی نہیں کرتے ہیں ہم ان کی تصویر کس کو دکھائیں ہم لوگوں کے لیے تو کام نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے دلوں کی تصویر کو بھی اور ظاہری شکل و صورت کو بھی اس لیے پالیسی یہی کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور باوجود گناہ گار ہونے کے دیتا ہے لیکن اللہ ہماری تصویر عام نہیں کرتا ہم ان لوگوں کی تصویر کیوں عام کریں ہمارے ریکارڈ کے لیے ہم نے ان کو جو سمان دیا گیا ہے اس کی تصویریں موجود ہوتی ہیں لیکن کسی کا چہرہ مسجد رحمت العالمین کے پلیٹ فارم سے ہم کسی بھی جگہ پہ شو نہیں کرتے اور اس کو خلاف انسانیاں سمجھتے ہیں انسانوں کا ایک بڑا مسئلہ بھوک کر رہا ہے راشن کا اور فاکہ کر رہا ہے یہ گارنٹی ہے اسلامباد راولپنڈی میں فاکہ کا شکار ہونے والے شخص کے لیے کہ وہ جس نے فاکہ کا شکار ہو مسجد آجائے مسجد اس کو راشن دے گی یہ بیواؤں کے لیے جو ہما ساتھ ریجسٹرڈ ہیں وہ لوگ جن کی ٹانگیں کٹی ہیں شوکر کے وجہ سے برین ٹیومر میں مبتلا ہیں کینسر ہے حادثے کا شکار ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہیں کئی کئی ماں سے بہوش ہیں ان کے گھروں میں فاکہ ہیں ان لوگوں کو ہم نے ڈھونڈا ہے مسجد لائے ہیں ان کے لیے یہاں سے راشن جاری کیا جاتا ہے جس دن وہ پرشان ہو بیواؤں گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہیں یہاں پہ آئے انشاءاللہ ہم دیں گے مسجد اس فاکہ کے خلاف سب سے بڑی زمانت ہے اور پھر ایک اور اہم چیز دیکھئے جب ہم اللہ کی رامے دیتے ہیں تو اپنے اس کلچر کو بدلیے جو رمضان میں بھی ہم نے بنا رکھا ہے اللہ کی رامے جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم وہی ڈال دے رہے ہیں چنے دے رہے ہیں خود کھا رہے ہیں چکن اور گوشت اس چیز کو بدلنے کے لیے جو اللہ کی رامے جو بھی دیا جائے وہ خشاندار ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کی روح کو اسی وقت پہنچتے ہو جب اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہے یہ اس کا جواب ہے یہ فریزر ہے یہ مسجد گوشت سٹور ہے اس میں مٹن اور چکن اور بیف یہ چیزیں سٹور کی گئی ہیں جو آدھا کلو اور ایک ایک کلو کے پیکٹ ہیں جو ہمارا مستحق بہنبا یہاں پر آتا ہے اس کے لیے ہم یہاں سے راشن کے ساتھ آٹے کے ساتھ یہ ایک دو کلو پیکٹ میں سے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے اچھا کھانا بھی کھا سکے ہمارے پاس ہمارے پاس وہ فیملیز ریجسٹرڈ ہوئی ہیں جو اکثریت نوے فیصد سے زیادہ یہاں تو دو وقت کھانا نہیں کھاتے اور اگر گوشت ملتا ہے تو ان کو صرف بڑی عید پر ملتا ہے یہ نظام ان کے لیے ہے تو یہ جو آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کو اگر میں دس قدم کی اوپر آپ میرے ساتھ دس قدم آپ یہاں سے اٹھائیں دیکھیں یہ راشن سٹور ہے یہ آرٹیکہ سٹور ہے یہ گوش سٹور ہے یہ تین سٹور یہاں پہ ہیں یہ ہمارا گارمنٹ سٹور ہے اس کے ساتھ ہی یہ شوز سٹور ہے اس کے ساتھ ہی یہ عروسی ملبوسات کا یہ ہمارے پاس سیکشن ہے یہاں سے سامنے فارمیسی آ جاتی ہے کلینک آ جاتا ہے ٹیلی میٹسن سینٹر آ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس مسجد بوٹیک ہے پاکستان ہی نہیں میں اللہ تعالی سے پوری آجزی کے ساتھ یہ صرف اس کی نعمت کا اطراف کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دس قدم کے فاصلے پہ دنیا کی کسی مسجد میں یہ نظام موجود ہو جو انسان کی بنیادی دکھ اور تکلیف کو دور کرتا ہے تو مجھے بتائیے ایکزیکلی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے وہ اس کے پریزنٹیشن بھی دی ہیں لیکن یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ باہر بندہ کوئی شوپنگ مال میں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ میں ہوتا ہے جہاں پر سب چیزی یا کوئی ڈی وارسن کے طرح کسی سٹور میں ہوتا ہے کہ سب چیزی ایک جگہ پہ ہی اویلیبل ہو دیکھیں ایک ہے دنیا داروں کی اللہ نے جن کو نعمتوں سے نوازہ ہے ان کی خوشی کا سامان ان کے لیے مسررتوں کا سامان ہمیں اللہ تعالی نے رحمت العالمین لفظ اور اس لفظ سے جوڑ کر یہ مسجد بطور نعمت اطا کی ہے بطور امتحان اور ازمائش اطا کی ہے آپ صرف نیت کرتے جائیں اپنی نیت خالص رکھیں اللہ راستہ خود بنا دیتا ہے یہ سارا سجایہ اس لیے گیا ہے کہ آنے والا اچھے محول میں وہ احساس وہ اس کو محسوس ہو کہ میرے لیے کسی نے تیار کیا ہے کوئی میرا منتظر ہے وہ بھی اچھے طریقے سے آ کے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے یہ نہ ہو کہ میں اس کو لائنوں میں لگاؤں اور گٹھری پکڑا دوں وہ چارہ دھکا کھائے گھر جا کے وہ گٹھری بھی کھولے تو کوئی چلوار کسی کی چھوٹی کوئی کمیز پھٹی ہوئی کوئی پینٹ اس کو پسند نہیں کوئی کلر اس کو پسند نہیں وہ بچارہ وہی مانگ وہی پہن لے وہ شکوہ تو نہیں کرے گا لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں لیکن وہ آئے فارم فل کرے بیٹھے عزت احترام سے ہم اس کو ملیں گے بار بار ملیں گے اس کے مسائل سنیں گے اس کو کچھ دین کی تربیت دیں گے کچھ اس کے مسئلہ حل کریں گے کچھ اسے دعا لیں گے کچھ اس کا ساتھ دیں گے تو یہ سارے کا سارا ذوق میں جب اللہ کی راہ میں خرش کریں تو اسی ذوق کا مظاہرہ کریں کہ جو ہم اپنے کسٹمر کے لیے کرتے ہیں اگر ہم اپنے کسٹمر کے لیے اپنا بوتیک سجا سکتے ہیں اپنا شوز سٹور سجا سکتے ہیں ہم اپنے ان مستحق بہن بھائیوں کے لیے جو صرف اللہ کی وجہ سے آزمائش میں اللہ کی فیصلے کی وجہ سے آزمائش میں ان کو ہم یہ خوشی کیوں نہیں دے سکتے تو یہ جو سارے آپ کو ترتیب نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو آکے اس مدد کے سلکر کو انجوائی کریں لطف اٹھائیں ڈاکٹر صاحب میں آخر میں یہ ختم کر رہی ہے آپ نے بڑے اچھی پریزنٹیشن اس کی دیئے لیکن میں انتہائی خوش ہوں جب میں نے سارے چیزیں دیکھی اور میں آپ لوگ اسے بھی بہت امپریس ہو کیونکہ انتظامیہ کے بغیر یہ سب کچھ جو ہے یہ کرنا ممکن نہیں تھا یہ میرے ساتھ جتنے اس انتظامیہ کے کارکن ہیں یہ اصل میں اللہ کے ولی ہیں یہ وہ ہیں جو صبح سے شام تک رات تک نیند کا کھانے کا آرام کا پرواہ کیے بغیر یہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس مسجد کا ایک خادم سے لے کر اس مسجد کے کسی بھی جتنے بھی لوگ شامل ہیں یہ اللہ کے خاص چونے وئے لوگ ہیں یہ اللہ کی توفیق سے کام ہوتے ہیں یہ کسی اور دنیا کی جوٹی میں کام نہیں ہو سکتے آپ کسی کلات سٹور میں نہیں کھڑے یہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں آنے والے شہریوں کی وہ مانتے ہیں جو کپڑوں کی شکل میں ہیں انسیلے کپڑوں کی شکل میں ہیں یہ دو سو تھان ہے جو اللہ کے ایک بندے نے ہاں بھجوا دیئے کپڑے کے باقی تاجر بھی اس طرح کچھ نہ کچھ بھجوا رہے ہیں یہ ایک نظام بن رہا ہے مسجد کی ذریعے کہ ہم اپنے مستحق بچوں کو یتیم بچوں کو عید پر اچھا کپڑا سلوا کر بہترین دیں گے تو یہ اللہ کی توفیق سے جب میں نے پہلے کہا ہے مسجدیں اپنا آپ کھول دیں لوگ کمی نہیں ہونے دیں گے پاکستان یہ ہے وہ پاکستان جو میں اجاگر کرنا چاہیے یہ ہے وہ پاکستان جو اصل تبدیلی لاسکتا ہے اور یہ ہے وہ ریاست مدینہ جو مساجد قائم کر سکتی ہیں